بولیں گے لب چاہے آزاد نہیں مانگا ہے حق کوئی فریاد نہیں روز پسینا بہائے اپمان سہے قرب کا گھر پھر بھی آباد نہیں کہاں ہے نیائے کہاں ہے نیائے ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ اصل میں میں اپنی بات شروع کرتا ہوں ہمارے جو بنیپور کے ساتھی ہیں خودہ رام گیانیشوہ صاحب کی بات سے اصل میں یہ بنیپور کی یاترہ پیلس گراؤنڈ مینفال سے شروع ہونے والی تھی لیکن بی جے پی جو ہے وہ درپوک پارٹی ہے درانے کی کوشش کرتی ہے لیکن یہ اندر ہی اندر بہت ڈڑتی ہے تو آپ نے دیکھا کہ انہوں نے آٹھ مہینے سے یہ لوگ یہ کہہ رہے تھے کہ ویپک جو ہے وہ بلا وجہ مریپور کو بدنام کر رہا ہے وہاں پر جو ہے وہ اسٹریٹی ایک دم سامان ہے لیکن جیسے ہی مریپور میں یہ یاترہ کا اعلان ہوا انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ صاحب یہاں پر یہ یاترہ کی وجہ سے بہت یاترہ سے پہلے یہ حالات خراب ہیں سوال یہ ہے کہ اگر آٹھ مہینے تک آپ حالات کو ٹھیک نہیں کر سکتے تو آپ سرکار میں بیٹھے ہوئے کیوں ہیں آپ کو جو ہے وہ ریزنگنیشن دے کے اسٹیفہ دے کے گھر جانا چاہیے تو جو بکھے منتری آج یہ کہہ رہا ہے کہ سالات سامان یہ نہیں ہے وہ جس وقت حالات اس سامانیت ہے اس وقت اس نے اسٹیفہ دینے کی کوشت جامہ کیا تھا اور اس کے گھر کے باہر ہزاروں لوگ جمع ہو گئے اور اس نے کہا کہ لوگوں کے کہنے پر میں جو ہے وہ اسٹیفہ نہیں دے رہا ہوں آج وہی بیریندر سنگھ یہ کہہ رہا ہے کہ لوگ جمع نہ ہوں اس لیے کہ حالات خراب ہو جائیں گے تو یہ بہت ہی شرم کی بات ہے دراصل ایک شاعر کا اردو شاعر کا شیر ہے مخالفت سے میری شخصیت سورتی ہے میں دشمنوں کا بہت احترام کرتا ہوں تو یہ لوگ جتنا مخالفت کر رہے ہیں جتنا بھروت کر رہے ہیں راجیب گاندی کا اور اس یاترہ راہول گاندی کا اور اس یاترہ کا اتنا ان کی شخصیت سور رہے ہیں اگر یہ لوگ یہ کہہ دیتے کہ صاحب یاترہ کو آپ پہلے گراؤن سے شروع کر دو تو یہ پورے دیش میں ایشو ہی نہیں بنتا سارے سمچار پتروں نے ساری تو ہے وہ سنچار مادیم میں یہ آگیا کہ پرمیشن نہیں مل رہا ہے اور اس لیے پرمیشن نہیں مل رہا ہے اور اسے یہ پتہ چل گیا کہ بھارتی جنتہ پارٹی جو ہے وہ اس یاترہ سے گھبرا آلی ہے اس کے گھبرا آنے کا ایک اور ثبوت یہ بھی ہے کہ ابھی ذکر ہوا کہ بنی پور میں اتنا بڑا ماملہ ہوا پردان منتری وہاں نہیں گئے گرہ منتری گئے انہوں نے کہا میں پندرہ دن بعد آؤں گا آٹھ مہینے ہو گئے وہ پندرہ دن پورے نہیں ہوئے اور یہ اتنے ڈرپوگ لوگ ہیں آپ نے اس کا ذکر کیا تھا کہ یہ لوگ بنی پور تو چھوڑیے بازو کے جو ہے وہ راج میزورم میں بھی نہیں گئے جبکہ یہ وادیا پردیش میں اور راج استان میں اور یہ تیلنگ آنا میں چھتیز گڑ میں بار بار جاتے رہے لیکن ان کی ہمت نہیں ہوئی کہ منی پور یا اس کے بازو میں میزورم جا سکے اور آج پھر انہوں نے یہ یاترہ وہاں سے شروع کر کے ایک سندیز دیا کہ بھارت میں نیائی کی کتنی ضرورت ہے دیکھئے منی پور کی حالت کا اندازہ لگانے کے لیے میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں ابھی پچھلے مہینے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا کہ جو لاشیں سات مہینے سے اسپطالوں میں رکھی ہوئی ہیں ان کو جو ہے ان کا انتیم سنسکار کیا جائے ستیاسی لاشیں سات مہینے تک اپنے انتیم سنسکار کا انتظار کرتی رہی یہ ہے ان کی ڈبل انجن سرکار اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ہمارے آنے سے آپ ڈبل انجن سرکار لائیے دلی میں بھی ہم بیٹھے ہیں اور آپ کے راج میں بھی بیٹھے ہیں تو ساپ سارے سمسیات دور ہو جائے گی اب یہ آسام جائیں گے تو آسام کے سرما جی نے پہلے ہی اعلان کر دیا کہ ہم اس کو جو ہے وہ اس میں رکاوٹ ڈالیں گے اور یہ جتنی رکاوٹ ڈالیں گے اتنی اس کی خبر بنے گی اتنی مشہور ہوگی اور وہ لوگ جو کہ ظلم کے خلاف اتیا چار کے خلاف لڑنے والے لوگ ہیں وہ سب جو ہے وہ سیاترہ کے ساتھ آکے بھی لیں گے اس سیاترہ کا پہلے جو پروگرام تھا اس میں عرون آچر پردیش نہیں تھا لیکن عرون آچر پردیش کو ابھی دو دن پہلے تین دن پہلے جو ہے وہ شامل کیا گیا اس لیے کہ عرون آچر پردیش میں چین نے بہت زیادہ جو ہے وہ پیٹ کی ہے لیکن ہمارے پردان منتری کے مو سے چین کا نام نہیں نکلتا اور وہ کہتے ہیں لڑاک کے بارے میں کہنا کوئی آیا ہے نہیں گیا جبکہ ابھی وہاں سے وہ شیطان سنگھ صاحب کا جو وہ تھا ان کی جو موٹی تھی اس کو ہٹایا گیا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہماری زمین پہ وہ تھی اور اس کو جو ہے تو عرون آچر پردیش میں اس یاترہ کا جانا یہ بتاتا ہے کہ جس بات سے بھاجب ڈرتی ہے اس بات سے جو ہے ویپکش نہیں ڈرتا ایک اور بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ پہلے ہمارے یہاں جو یہ کارکرم ہوا تھا اس سے ملتے جوتے ٹاپک پہ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ یاترہ کو جو ہے وہ انڈیا الائنس کی یاترہ ہونا چاہیے تھا کانگریش کی نہیں ہونا چاہیے لیکن اگر آپ دیکھیں گے کہ یہ جو چھے ست دن ہے اس میں تیس دن یہ یاترہ ان راجیوں سے گزرے گی جہاں بی جے پی کا ڈائریکٹ مقابلہ کانگریش سے ہے جیسے مثال کی طور پر آسام وہاں پر کوئی ویپکش مضبوط نہیں ہے اڑی سا وہاں پر کوئی ویپکش مضبوط نہیں ہے اور مدھیا پردیش وہاں پر کوئی ویپکش مضبوط نہیں ہے تو یہ یاترہ تیس دن ایسے راجیوں میں گزارے گی اور تیس دن یعنی بلکل آزہ ایسے راجیوں میں گزارے گی جہاں پر کے ویپکش مضبوط ہے جیسے پششی منگال جیسے جھارکھنڈ جیسے بیہار اور جیسے اتر پردیش اتر پردیش کے بارے میں میں خاص طور سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ پچھنی بار اتر پردیش میں صرف تین سماجبادی پارٹی کے جو ہے وہ لوگ جیتے تھے لوگ سبا کے لیے اور ایک کیول سونیا گاندی جو ہے وہ کانگریس کے ٹکٹ پر جیس سکی تھی تو لوگ یہ سمجھیں لگے تھے کہ اب اتر پردیش میں ویپکش کا کوئی کام نہیں ہے اور اب جس طرح کا یہ ہو رہا ہے معاملہ آئیودیا کا لیکن یہ یاترہ ڈیارہ دن بھی وہاں رہے گی اور مجھ کو پوری امید ہے کہ سماجبادی پارٹی کے سارے لوگ سارے نیتا ہر ہر جگہ پر اس کے ساتھ رہیں گے یہ یاترہ جب بھی کسی ایسے پردیش میں جائے گی جہاں ویپکش کی کوئی بڑی پارٹی ہے یا کوئی چھتری اپکش ہے تو وہاں پر یہ یاترہ انڈیا الائنس کی بن جائے گی دیہار میں پنگال میں اور مہاراشت میں تو یہ یاترہ جو ہے وہ ایک کوئی معاملی چیز نہیں ہے اور اس کو جو ہے وہ بہت ہی سنجیدگی سے لینا چاہیے گمبیرسہ سے لینا چاہیے اور بھارتی یہ جنتہ پارٹی اس کو بہت گمبیرسہ سے لے رہی ہے اسی لیے وہ پریشان ہے اور اس کو روکنے کی کوشش کر رہی ہے آخری دو باتیں میں کہنا چاہتا ہوں کہ آج دیش میں دو طرح کی جو ہے وہ راج نیتی چل رہی ہے ایک کمنڈل کی راج نیتی ہے جو بائیس تاریخ کو جو ہے وہ پرانٹ پرتیشتہ کے ذریعے سے کی جا رہی ہے اور اس کے مقابلے ایک منڈل کی راج نیتی ہے ساماج نیائی کی راج نیتی ہے اور یہ یاترہ جو ہے وہ ساماج نیائی کی راج نیتی کا پیغام لے کر کے سارے دیش میں جائے گی اور یہ بتائے گی کہ کس طرح سے لوگوں کو ساتھ لینے کا دھونگ رچایا گیا لیکن ان کو ان کا حصہ نہیں دیا گیا یہاں تک کہ جب آہ سنسس کی بات ہوتی ہے جنگنہ کی بات ہوتی ہے تو بھی یہ لوگ اس کی مخالفت کرتے ہیں تو یہ ایک بڑا پیغام ہے کہ جو اس یاترہ کے ذریعے سے گھر گھر گلی گلی محلے محلے لوگوں تک پہنچے گا آخری بات یہ ہے کہ اس نیائی آترہ کی ضرورت جتنی آج ہے اتنی پہلے کبھی نہیں تھی آپ دیکھئے ہمارے یہاں بھی ایک پروگرام ہوا تھا اس میں ہم لوگوں نے اس پر ڈسکس کیا تھا کہ موڈی جی نے چار نئی جاتیاں بنائی ہیں تو وہ چاروں نہیں جاتیاں جو ہے وہ جو سٹوڈنٹس ہیں جو نوجوان ہیں جو بیروزگار ہیں اور جو محلائیں ہیں ان سب پر جس طرح سے اتیاچار آج کے دن میں ہو رہا ہے جس طرح سے محلاؤں محلاؤں کے معاملے میں بی ایچیو کا واقعہ ابھی ہوا ہے کہ کیمپس کے اندر ان کے اے بی بی پی کے لوگوں نے جو ہے وہ سامو اکبالاتکار کیا اسی طرح سے پہلوان محلاؤں کے ساتھ جس طرح کا صلوک گوا وہ مجبور ہو گئی اپنا آرجون ایوارڈ اور دوسرے بڑے بڑے ایوارڈ واپس کرنے کے لیے اور بیروزگاری تو پچیس سے جو چالیس سال کے بیچ کے لوگوں میں ارتالیس حیصت پہنچ گئی مہنگائی کے آج ہی فگر آئے ہیں کہ خدرہ مارکیٹ میں جو اناج وغیرہ کا بھاو ہے وہ جو ہے پانچ پرسیشت سے زیادہ ہو گیا بلکہ چھے کے قریب ہے حالانکہ وہ چار سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے تو سماج کے ہر خیتر میں جو ہے وہ یہ ہو رہا ہے اور اس انیائے کو اس اتھیاچار کو روکنے کے لیے اس کی بہت ضرورت ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ دیش کے سارے نیائے پریئے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے اور یہ لوگ جو اتھیاچار کر رہے ہیں جو کہ کچھ جنوان لوگوں کا بھلا کر رہے ہیں اور باقی لوگوں کا شوشن کر رہے ہیں وہ اس جاترہ کے ساتھ مل کر ابھی آنے والے چناؤں میں ان کو اچھا سبق سکھائیں گے شکریہ براً موسیقی